الحمدللہ بلالوین والصلاة والسلام علیہ سید الانبیاء ابن مرسلی وعلا آلہی وآصحابہی وآزواجہی وآولیاء امتہی وآل سنتی ہی اجمائی امبادل عرض اللہ من شکران الرجیم بسم اللہ وآلہ وآلہ والذی جارب السکت وصدق به اولئے کهو المتقون سبحان اللہ وآلہ قان اللہ تعالی فیشانی قریبه ان اللہ قمنا اکتہو یسلیون علن نبش یا اجوہ الذین آمانون سلیو علیہ وسلیو تسلیمہ اللہ صلی اللہ وآلہ محفظو جو کے ساتھ دفاع پڑے اللہم وسلی اللہ سیدنا ومولانا محمد وآلہ آل سیدنا ومولانا محمد وآلہ وصدق به صلی اللہ صلی اللہ وآلہ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ وآلہ والسلام علیکہ یا سیدنا نور اللہ وعلا حالقہ وآصحاب یا سیدنا خبیب اللہ ارداد کن ارداد کن ازرنج وغم ازاد کن در دین دنیا شات کن یاہو سی آزم دستگیر الہی خیر دردانی بحق کے شاید جیلانی خدا یا بحق بنی فاطمہ کہ برکول ایمہ کلی خاتمہ اگر دعوتاً رد کو نیمت قبول منو دست و دامانِ آلِ رسول منو دست و دامانِ آلِ رسول منو دست و دامانِ آلِ رسول ہم دو صلاح کے بعد نہائیتی مجموع اکرم علماءِ سنت عوامِ سنت السلام علیکم وحمد اللہ وبرکاتہ اللہ عرف العزت کا صدحہ شکر کہ وعدے کے مطابق حاضری نصیب ہوئی اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ سوڑا حق بات کہنے حق بات سننے پھر اس کے بعد ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی تفیقاتہ فرمائے میں نوجوانے سنت کو بڑے مبارک بات پیش کرتا ہوں جنہوں نے بڑے خودصورت انداز میں شانِ سیدنا صدیقِ اکبر اور رضی اللہ تعالی عنہ کہ یاد میں یہ محفل سجائی اللہ سوڑا کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ سوڑا ان مجموعوں کی یہ محفل سجانا اپنی بارگاہ میں کبول و مقبول فرمائے جتنے بھی یہاں علمائے کرام تشریف فرمائے ہیں سارے میرے سر کے تاج ہیں صرف تعرف نہ ہونے کی وجہ سے میں کا نام نہیں جانتا جو قرآن کا حافظ ہوتا ہے اس کا وقام بہت بلند ہوتا ہے کیونکہ سنے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا فرمان علی شاہ ہے جس کا وفہوم ہے تم میں سے اب اس کو توجہ کے ساتھ سنیے گا تم میں سے بہتر شخص وہ ہے جو قرآن پڑے اور پڑا ہے اس سے کوئی اور آگے چیز ہے حضور کے فرمان سے ابھی کوئی بات ہے لیکن مذہب کے ساتھ ہم حضور کے فرمان کو پیچھے پیچھ دیتے ہیں اور عام سا بندہ جو دس پندر بیس پچیس ہزار پر بسچت کو دے اس کو اہمیت دے کر ہم حافظ صاحب کی تظلیر کا مشروع کر دیتے ہیں تو ان حفاظ کا بڑا مقام ہے ان غلماء کا بڑا مقام ہے ان کے پاؤں کے نیچے فرشتے بار بچھا دیتے ہیں اور جب تک یہ دین کا علم حاصر کرتے رہتے ہیں یہ جہاد کے راستے پر چلتے رہتے ہیں اور جب یہ لوگ دنیا سے رکھ سٹھتے ہیں تو پھر عباب زبادار آسمان بھی رکھتا ہے یہ میں ساری امام حاکم المستدرک کتاب بھی پڑھا اور آسمان بھی رکھتا ہے اور وہ جگہ بھی رکھتی ہے جہاں وہ سٹھنے کرتا ہے اور وہ دروازے جس سے اس کا رزق اترتا ہے وہ بھی رکھتا ہے جس سے اس کے آمال اوپر چڑھتے ہیں وہ بھی رکھتا ہے ایوت کے سمندر کی مچھلیاں وہ بھی اس کے لئے دعائیں مغفرت کرتی ہیں لیشان ہے افاظ و غورما کی سوڑا مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا فرمانی ہے لیشان ہے جس کا وفہوم ہے اگر عالم اگر قابد پوری راہ عبادت کرتا رہے اور عالم سویا رہے ہیں عالم سویا رہے ہیں تو وہ عالم اس عابد سے بہتر ہے اس کی رسل یہ ہے عابد تو اکیلے اللہ لگا ہوا ہے عابد تو اکیلے اللہ لگا ہوا ہے جب عالم اٹھے گا نا فجر کی نماز پڑھے گا اور لوگوں کو تبلیغ کرے گا کنیوں کی تقدیر کو سواہ دے گا عالم سمجھے گی آج ہمارے اندر ہی بڑا ایک عالم آگیا بابد سوگر بہت ہے بہت اتنا زیادہ پہلی آگیا ہمارے اندر ہم اس کو سمجھتے نہیں ہی ہم دنیا دھاروں کو زہدیہ ہم نے دے دیتے ہیں اور جو مسجد کے ایمان ہوتا ہے اس کو ایمیت نہیں دیتے اس کو ہم نے روڑا لگایا چندہ بنا گئی معذرت کے ساتھ اراد نہ ہونا جس کو پیچھے نماز پڑھنے اس کو روڑا لگایا پھر ہماری نمازیں کیسے ہیں مجھے باہ بتائیں مجھے آپ بتائیں کہ ایک بندہ حافظ قرآن ہے ماشاءاللہ اور ایک بندہ امی ہے امی بندہ کبھی پانچ ہزار میں کام کرے وہ لیکن کرے گا نہیں کرے گا لیکن حافظ کرتا ہے حافظ کرتا ہے اور حافظ کبھی ہاتھ بھی نہیں پھیلاتا اور حافظ کبھی ہاتھ بھی نہیں پھیلاتا آپ نے کبھی دیکھا کہ کبھی کسی حافظ یا کسی حالی میں مستوشی کی ہو کیوں نہیں کبھی کیوں اس لیے کہ جس کا قرآن اس نے حفظ کیا وہی تو اس کو رزق دے گا یہ بھی کتاب امام حاکم حال مستدرک کتاب علیہم کی حدیث ہے سوال مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا جو قرآن کا حافظ ہوتا ہے جو قرآن کا حافظ ہوتا ہے اور جو دین کا حالی بھی ہوتا ہے اس کے رزق کا ذمہ خود رب نہیں اٹھایا ہوتا ہے حال مصطفیٰ کریم حال مصطفیٰ کریم حال مصطفیٰ کریم یہ سارے بھی اثر کے تاج ہیں علم میں عمل میں ہر شہ میں مجھ سے زینہ ہے میں آپ تمام احباب سے نکھڑوں سا بندہ ہو لیکن بس ایک چیز پر ناز ہے وہ ناز صرف اس چیز پر ہے کہ مرشد لجبال بری سرکار کا ملہ بس اس چیز کا بس ایک ناز ہے اور اس چیز کا ناز نہیں ہے نہ مدرسوں پر ناز کرتا ہوں نہ کسی اور چیز پر ناز کرتا ہوں صرف اس چیز پر ناز کرتا ہوں کہ مرشد لجبال بری سرکار نے اپنے علاموں میں رکھا ہوا ہے بس یہ بس اب آپ زیبکار میں آپ تمام بزرکوں کو کیونکہ بزرک ساتھ چلتے ہیں نوجوانوں کی تو کام بنتا ہے اگر بزرک ساتھ نہ چاہیں تو نوجوان کوئی کام نہیں کر سکتے تو میں تمام بزرکوں کو بھی مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ آپ نے بڑے خوبصورت انداز میں ان بچوں کا ساتھ دیں اور ان بچوں کو ساتھ چلائیں اور بڑی خوشی ہوتی ہے کہ جب کوئی نوجوان اس قسم کا سٹیپ اٹھاتا ہے بڑے کام رسائل اور دین کی خدمت کے لئے تو اللہ تعالیٰ آپ کی یہ کامش اپنی بارگاہ میں کبھولو بکبھول فرمائے اب اب اس مقال کیونکہ وقت بڑا کم ہے اور دس بچ کے تین منٹ ہو چکے ہیں اور شانی صدیق اکبر اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ مختصر سے ہم نے سننی ہے اور اس طرح سننی ہے جسا سننے کا حق ہے جسا سننے کا حق ہے یاد رکھئے گا شاگر اپنے استاذ کی وجہ سے پہچانا جاتا ہے مرید اپنے پیر کی وجہ سے پہچانا جاتا ہے اب میری طریقیت حضور کبلہ مفقر ملت پیر اپنے قرآن شریعت حضرت علامہ پیر اپنے قادر صاحب علیہ الرحمن پرنسپل جامعہ رسمیان معلوم چوپس اچوافر سجادہ نشید دروار یا غصیہ قادری اچھڑی شریف آپ نے کیا اب کسی کی تربیت حضور خاجہ قادر صاحب سرکار نے کیا کسی کی تربیت بری اچھپال سرکار نے کیا کسی کی تربیت خاجہ قاسم بوری سرکار نے کیا کسی کی تربیت بابا جی کریابی نے کیا کسی کی تربیت بابا فری سرکار نے کیا کسی کی تربیت عزیز صاحب سرکار بوری سرکار نے کیا کسی کی تربیت عباب دیورتار عبداللہ شاہ بازی نے کیا کسی کی تربیت کلندر پاک نے کیا کسی کی تربیت خاجہ بویدن جشتی اچویری نے کیا کسی کی تربیت وہ سے جنے کی کسی کی تربیہ علیہ کی ہوگی اور میں اب مقدی کے مقابلہ جس کی تربیہ تو خود مصطفیٰ نے کی اس کو صدیق کہتے ہیں یہ سب سے زیادہ اگر کسی کو وقت ملا حضور کی صحبت ملنے کا تو میرا پیر صدیق ہے اب اب اسی مقابلہ اتنی شانے ہیں اتنی شانے ہیں اتنی عظمتیں ہیں حضرت سیدنا صدیق اکبر حضرت اللہ تعالیٰ کہ جو بیان نہیں کی جا سکتے اگر قرآن نے کسی کو صحابی کا حضور کا تو وہ واحد صدیق اکبر ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر ہے اب آگے چلتے ہیں لڑا تاکہ آپ کو ساری بات سمجھ آسکیں اور مزید آپ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ سے محبت کرسکیں ہمارا مشن ایک ہی ہے اہل سنت و جماعت کا وہ کونسا محبت ہے کونسا محبت ہے ہم محبت کے علاوہ کوئی دوسری چیز نہیں مانتے ہیں لیکن ہمارا ایک اور بھی وطیقہ ہے اگر کوئی ہمیں آنکھ دکھائے تو پھر ہم بھی اس کو آنکھ دکھاتے ہیں بات سمجھے ہی نہیں پہلے تو محبت سے بات کرتے ہیں کہ میں یہ محبت سے مانت جاؤں اب جب نہیں مانے گا تو پھر ہمیں آنکھ دکھانی پڑے گی اگر وہ دکھائے گا تو پھر ہمیں بھی دکھانی پڑے گی تو یاد ہے کہ اب اب اسی بکر اب تھوڑا سا اس کو غور و فکر کریں صحابت میں سب سے اوپر درجہ صدیق اکبر کا صحابت میں سب سے اوپر درجہ صدیق اکبر کا صداقت میں سب سے اوپر درجہ صدیق اکبر کا ایووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو اب بات کو سب یہ تھا میں تھوڑا سا آپ کو اپنے اس انداز میں اس حضور نہیں کروں گا جس طرح میں کرتا ہوتا ہوں میں تھوڑا سا بس آپ کو ذرا حضور سی نسلی کے اپر کی شان ذرا صدا ہوں حضور مولا مشکل کو شان نہیں سامنے اپنے بیٹھے بندوں سے پوچھا بتائیں سب سے دلیر بندہ کو رہے سب سے دلیر اور مضبوط بندہ کو رہے تو سب نے کہا حضور آپ ہیں آپ سے دلیر بندہ کون ہے آپ سے دلیر بندہ کون ہے کہا نہیں مجھ سے بھی زیادہ ایک دلیر بندہ ہے کہہ لے کہ حضور وہ کون ہے کہا صدیقی اکبر کہہ لے کہ صدیقی اکبر کہا بزوہ تھا حضور کا خیمہ لگا ہوا تھا سب نے کہا کہ بی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کون کرے گا حضور کی حفاظت کون کرے گا تو صدیقی اکبر نے کہا آپ سارے جاؤں میں اکیلا حضور کی حفاظت کروں حضور کی حفاظت کروں ایک دوسرا حضور نے واقعہ پھر سنایا کہا بکے والوں نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر تشدد کیا لیا سارے مفار حضور کو مارنے کے لیار دیئے تو صدیقی اکبر باگ کر آگئی اور ساروں کو پیچھیں ساروں کو پیچھیں اب جب ساروں کو پیچھیں کیا کہلے لگے علی سے بھی زیادہ طاقتور ابو بکر ہے علی سے بھی زیادہ طاقتور کون ہے ابو بکر ہے یہ حضور علی غدیرتہ تعالیٰ علیہ السلام کا کول ہے عبار رضی وقت اب آگے چلتے ہیں عبار رضی وقت صحاوات کی جہاں تک مہت ہے حضور صدیقی اکبر غدیرتہ تعالیٰ عنہ کی تو آپ جیسا سخی بھی کوئی نہیں آپ جیسا سخی بھی کوئی جب آپ ایمان لائے اس وقت چالیس ہزار دینار یا دیرم آپ کے پاس تھے کتنے چالیس ہزار دیرم یا دینار تاریخ خلفہ راشدہ آپ کے پاس تھے چور دن کے اندر اندر آپ نے سارے کے سارے اللہ کی رامے تقسیم ہوتا تھے آپ کے بندہ کوئی بھی نہیں دیتا ایسے نہیں دیتا انٹرنیٹ کی فیز دے رہا ہے موبائل پر پیکچھ کروائے گا کیبل کی فیز دے رہا ہے سب کچھ دے رہا ہے مسجد پنکھے بھی دیتی پانی بھی دیتی بجھری بھی دیتی اچھی کالینے بھی دیتی فیسلیٹس بھی دیتی جب مسجد کو دینے کی باری آتی ہے جو سب سے پھٹا ہوا پیسہ ہوتا ہے وہ مسجد کو دے دیتی وہ پنجھاری بھی مثال جڑا کر رہے ہیں لگے وہ شیخان دے بڑھیں آپ سنجھے گی آپ سنجھے گی نہیں آئی اب اب اگر میں جملہ بھول دیتا ہوں آپ کے لیے بڑا خاص اور یہ عاشقوں کے لیے جملہ ہے اور جملے کو سماعت کیجئے ہیں مسجد میں ہر چیز دیتی ہے جس کو مسجد ہر چیز دیتی ہے وہ بولے در اسبان اللہ مجھے تو مسجد نے ہر کچھ دیا مجھے تو مسجد نے ہر کچھ دیا مسجد جر کس کا اچھے بات تو ہن کس میں مان ہوتا اللہ جی میں مان ہوتا تو فیدر یرب اس لیے آپ نے مقدرہ نے ناز کو رو رہا مرات دا وہ کوئی چودری دا میں مان پڑھ جاوے اوہ بڑا خوش ہوتا ہے چودری دا میں مانا کوئی ملت دا میں مان پڑھ جاوے وہ کہتا میں ملت دا میں مانا کوئی امپی اے دا میں مان پڑھ جاوے وہ کہتا میں امپی اے دا میں مانا کوئی امپی اے دا میں مان پڑھ جاوے وہ کہتا میں امپی اے دا میں مانا اب آمدی باکار میں ساریاں میمانیاں تلے اور دیر رمض قادم میمان پر جاوے وزیاں میمان کوئی ہوئی اور مئنہ دنے جملہ دنے روزرا توے دنے سوڑی ہو اور مرحاه خاص جملہ نے آمدی باکار میں جملہ لیا نہیں کرنا آپ جاتے ہیں کنکلر کے گھر ایک دن 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 تیس دن چاہ دن ایم این اے کے گھر جوزری کے گھر ملک کے گھر راجی کے گھر عباسی کے گھر سید کے گھر چاہتے ہیں پہر دن کے بڑی عزت دوسرے دن کے چائے تیسر دن کے پانی چوتھر دن کے کچھ بھی نہیں دوست مولا کرنے نواں دیتا ہے روز کا آنا جانا کرنے نواں دیتا ہے روز کا آنا جانا آج جب اللہ یہ بولا بابی دیوکار وہ میں نے کہا کسی کے گھر جاؤ گے قدر کھاؤ گے اللہ کے گھر آو گے تو قدر پاؤ گے تب کہ بولو گا میرا زبان اللہ یہ آپ سمجھائیں کی نہیں ہے بابی دیوکار چاریس ہتار دنہ یادرم عباسی مطار سیدنا صدیقہ اکبر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اللہ کے نامے خرچ کر دی میرا مسلمان سیدنا صدیقہ اکبر میرا مسلمان سیدنا صدیقہ اکبر اللہ تعالیٰ انہوں نے بکار توجہ کے ساتھ سمجھائے گا اب ہو گئے مسلمان ٹھیک ہے ٹھیک ہے بچپن میں جب نا بچپن میں پیدا ہوئے جب پیدا ہوئے تھوڑا سے پڑے ہوئے ہیں تو والد حضرت ابو قحفہ کہتے ہیں چلیں عبادت دا لے کر چلتے ہیں آپ عبادت دا لے کر کے یعنی بودھ خانے میں جب بودھ خانے میں پہنچے نا صدیقہ اکبر رضی اللہ تعالیٰ والد باہر دیداری ایک منہ آپ ٹھینے میں در کام ہو کر آتا ہوں تو ابو بکر صدیق بودھ کو مخاطب ہوتے ہیں آئے بھائے اگر تو میرا خدا ہے میں تجھے پتھر وار ہوں گا بچا ہوں گے آپ کو بچا سکتا ہے پتھر وارا وہ بچا وہ بچا جب بچا نہیں پایا کہنے کہ یہ میرا خدا ہوئی یہ میرا خدا ہوئی موسیقی